السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمر اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور جو نعمتیں بھی ہمارے پاس ہیں وہ سب اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کے دیوئی ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ کی ایک صفت ہے البدود بہت زیادہ محبت کرنے والا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں اپنی زندگی میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کل لوگوں کے لیے ہے تاکہ ہم بھی بیسے ہی بندے بن رہیں ہم بھی وہ کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کریں انسانوں کے بارے میں بھی جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے جن بچوں کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ ان کے والدین ان سے بڑی محبت کرتے ہیں وہ بچوں بہت confident ہوتے ہیں ان کو ایک security کا احساس ہوتا ہے ان کی زندگی بلکل مختلف ہوتی ہے ان بچوں کی نسبت جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ ان سے پیار نہیں کرتے ہیں اور ان کو شیطان یہ بس ہوسا بھی ڈالتا ہے کہ وہ اس لیے تم سے پیار نہیں کرتے کہ شاید وہ تمہارے اصلی محبت آپ نے ستے لے گئے تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کی زندگی میں خوشی پیدا کر دیتی ہے انسانوں کی سوچ کو بدل دیتی ہے ایمان والے مومن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ خَبَّلِ اللَّهِ الْحَمْبَلِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر قرآن مجید پڑھ کر ہم سب کے دل میں کسی نہ کسی درجہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی محبت دل میں آتی ہے پھر ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں اور پھر کبھی کبھی ہمارے آنسوں میں نکل آتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوئے یا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں اور ہم سے محبت نہ کرتے تو پھر اس بات کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ طریقے معلوم کیے جائیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں تو اللہ تعالیٰ تو محبت کرنے والا ہے وہ کرتا ہے عام طور پر ہم اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کرواتے ہیں اس میں محبت کا پہلو کمی ہوتا ہے ہم بچوں کو دوسروں کو یہی زیادہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے سخت سزا دینے والے ہیں ٹھیک ہے وہ ہیں شدید و لقاب بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ ایلمنٹ بہت کم ہوتا ہے یہ صفت کم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں الودود کا لفظ جو ہے یہ لغت میں مبالغے کا سیغہ ہے سورة البروج میں اس کا ذکر آتا ہے وہی ہے جو بے حد بخشنے والا نہایت محبت کرنے والا عرش کا مالک ہے بڑی شان والا ہے کر بزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے یعنی جس چیز کا وہ ارادہ کر لیتا ہے جو چیز وہ کرنا چاہتا ہے اس سے اسے کوئی روک نہیں سکتا تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان کاموں کا علم ہونا چاہیے اگر علم ہے تو وہ کام کرنے کا ارادہ کر لینا چاہیے ان کاموں کو کرنا چاہیے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو بھی سچے دل سے پلٹتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے چھکتا ہے کسرت سے سجدے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں سے محبت کرتا ہے اور ناپرمان بندوں سے بغز رکھتا ہے وہ توبہ کرنے والوں پاک صاف رہنے والوں احسان کرنے والوں تقوی رکھنے والوں صبر کرنے والوں اور سچ بولنے والوں سے محبت کرتا ہے اس کے برعکس شرک اور کفر اور نفاق اور تکبر اور ظلم اور فسق ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نہایت مبغوظ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں اس کے بھی کچھ نشانی ہیں اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے اذا احب اللہ کو عبدن تو پھر کیا ہوتا ہے ابو غرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبلیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بے شک میں اپنے فلان بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو اور تم سب یعنی ساری فرشتے بھی اس سے محبت کرو تو جبلیل علیہ السلام حاملینِ عرش میں اس کا چرچہ کرتے ہیں یعنی جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں جبلیل علیہ السلام ان سے بات کرتے ہیں آسمان والے حاملینِ عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں یعنی وہ آپ اس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی باتیں باقی آسمان والے ساتھ میں آسمان والے سن رہے ہوتے ہیں اور پھر جب انہیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور یہ فرشتے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ساتھ میں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس کے بعد وہ محبت چھٹے آسمان پہ آتی پھر باری باری ساتوں آسمانوں کے جو مقین ہیں جو وہاں رہنے والے ہیں وہ سب اس سے محبت کرتے ہیں پھر اس بندے کی مقبولیت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے اور پھر اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے سورة مریم میں آتا ہے ان اللہذین آمنوا و عاملوا الصالحات سیجعلوا لهم الرحمن و بدہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں اللہ الرحمن ان کے لئے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لئے نیک آمال کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہذین آمنوا و عاملوا الصالحات سیجعلوا لهم الرحمن و بدہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں اللہ الرحمن ان کے لئے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے کہ اللہ خلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر جبریل تمام آسمان والوں میں آراز دیتے ہیں کہ اللہ خلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے بعد جو زمین میں بھی مقبول اور مقبول بن جاتا ہے الحمدللہ بارش ہو رہی ہے بارش کی خوبصورت آواز ہمارے کانوں پڑھ رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بارش ورستی رہے تو اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں آج لگتا ہے دعاوں کا دن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے اور ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے جن سے وہ محبت کرتا ہے اور ہمیں اٹھ کام ہوگی کرنے کی تحقیق دے جو اس کی محبت سے قریب کر دے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر دے اور اپنی اطاعت کے کام ہوگی ساری زندگی لیتا رہے اور ہمیں نافرمانیاں چھوڑ دینے کی تحقیق دے تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت اتا کر دے اور ہمارے بچوں کو ہدایت اتا کر دے اور اللہ سبحانہ وتعالی جتنے بھی آنے والے ہیں ان کے دلوں جو دعائیں ہیں جو ضروریات ہیں جو حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی پورا کروائیں اور سب کا آنہ اللہ تعالیٰ قبول کرے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اسی طرح پر زمین والے میں اس سے محبت کرنے لگتے ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت تھی جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ایک اور روایت صحیح مسلم کی ہے سحیل بن ابی سالح سے روایت ہے کہ ہم عرقہ میں تھے حاج کے موقع پر کہ عمر بن عبدالعزیز گزرے وہ امیر حاج تھے تو لوگوں نے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے میں نے اپنے والد سے کہا ابباجان میرا خیال ہے کہ اللہ عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے انہوں نے کہا کس وجہ سے میں نے کہا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہونے کی وجہ سے اور آپ جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا نام آج بھی جب ہمارے کان سنتے تو ہمارے دلوں میں ان کی محبت جاگ اٹھی آپ لوگوں نے ان کی سوانِ حیات پڑھی ہوئی انہوں نے جو ریفارمز کیے اور جس طرح کی زندگی گزاری اور جس طرح کا تقویٰ تھا ان کے اندر اور جس طرح ان کے اندر اللہ کی یاد تھی اور پھر موت کی یاد اور خلیفہ وقت ہوتے ہوئے بھی کس طرح موت کو یاد کرتے رہتے ہیں دنیا ان کے قدموں میں بچھی ہوئی تھی لیکن ان کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی ان کی نظر آخرت پر تھی اور اقل مند لوگوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ جو چیز جانے والی ہے جو فناہ ہونے والی ہے وہ اتنی عام نہیں جو چیز باقی رہنے والی ہے اس پہ ہاتھ رکھو اس کو پکڑ دو پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا یعنی دنیا اس کو بھی مل جاتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی مل جاتی ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے ایمان کی توفیق دیتا ہے پس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اسے ایمان عطا کر دیتا ہے جیسے ہم دیکھتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر کے لیے دونوں کے لیے دعا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ ان میں سے جو تجھے پسند ہے اس کو تو ہدایت دیتے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت حضرت عمر کو دی اور اللہ کے مہموب بندوں میں شامل ہو گئے اسی طرح یہ ہے کہ بعض وقت ایمان ہوتا ہے ہمارے اندر لیکن ہمیں تجدید ایمان کی ضرورت رہتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے یا یوہ اللہ دین آمن آمینو اے لوگ جو ایمان لائے ہو ایمان لیا ہو اب انسان سوچتا ہے میں تو اورڑی ایمان لائے ہوں پھر دوبارہ سے کیسا ایمان لانا ہے تو بات یہ ہے کہ یہاں دوبارہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی تجدید کی جائے ایمان کو ریوائیو کیا جائے اور کن چیزوں سے ایمان ریوائیو ہوتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسی مجالس میں ایسی کتابیں پڑھ کے جس سے انسان کے دل میں نیکی کے جذبات ابرتے ہیں جس سے انسان کے اندر آخرت کی آدھ آتی ہے جن چیزوں کے ساتھ جس محول کے ساتھ انسان کے اندر اچھے کاموں کے شوق پیدا ہوتا ہے مثلا آپ خفیہ صدقہ کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا صرف آپ کے رب کو پتا ہے آپ دیکھیں کسی شریح ضرورت مند کی آپ ضرورت پوری کر دیتے ہیں اور اس کو بھی نہیں اس پتہ چلتا کہ کس نے میری ضرورت پوری کی لیکن اس کے بعد آپ کے دل میں ایمان کی ایک ہلاوت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے مقام اللہ کے لئے کیا ہوتا ہے آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا ریوارڈ مجھے اللہ تعالیٰ دے گا تو اس طرح بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں اور ان کاموں کے عادے میں کچھ نشانتے ہی بھی کروں گی کہ وہ کام کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم نحمد کی روایت ہے انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے یعنی دن رات کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا رہتا ہے جس سے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرا فلا بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے وہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے یعنی جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلا آدمی پر اللہ کی رحمت ہو حاملینِ عرش بھی یہی کہنے لگتے ہیں اور ان کے آس پاس کے پرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں حتیٰ کہ ساتوں آسمان والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں پھر یہی بات زمین پر اتار دی جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کی خاص مدد فرماتا ہے ایسے طریقوں سے اس کی مدد فرماتا ہے کہ اس کو خود بھی نہیں بتاؤتا کہ اس کا یہ کام کیسے ہو گیا ابو غررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی یعنی میرے دوست سے دشمنی کی میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے کونسی عبادت فرض ہے نماز کے فرض نماثل بھی اچھی چیز ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے پر توجہ دینی چاہیے اگر ہماری نمازیں ہی لیٹ ہیں اور انہی کا ہمارے اندر کوئی شوق نہیں ہے اور تو کوئی توجہ نہیں ہے اور ان کو اچھے طریقے سے پڑھنے کا کوئی احتمام نہیں ہے اور ہم ادھر ادھر کی اور کاموں میں بھاگے پیرتے ہیں کہ شاید اس سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا اس کے بعد نوافل جیسے نمازی کے نوافل ہیں روزی روزوں کے نوافل حج عمرہ تو فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں ہم میں سے کتنے لوگ نوافل کا احتمام کرتے ہیں چاہے نماز کے بعد کے نوافل ہوں یا پریشناک کے چاشت کے یا استخارے کے یا اور بھی کوئی مشکل آنے پر اللہ کی طرف رجوع کرنا تحجد ہے قیام اللیل ہے تو فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں جو مجھے مومن کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے وہ موت کو بوجہ تکلیف پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا لیکن اللہ تعالیٰ نے واپسی کا یہ طریقہ ہی ایک رکھا ہے ایسا کہ جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے اب یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کان بن جاتا ہے ہاتھ بن جاتا ہے باقی چیزیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے آزا کو انسان اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے لگتا ہے یعنی میرے کان اللہ کے دیئے ہوئے ہیں میں ان کانوں سے وہی سنو گی جو اللہ کو پسند ہے میں ان آنکھوں سے وہی دیکھوں کہ جو اللہ کو پسند ہے تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پھر انسان کو اپنی آزا سے جو اللہ کے دیئے ہوئے ہیں اللہ کے نافرمانی کے کام نہیں کرنے پھر جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو نیک شہرت دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے لوگوں کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ اچھا انسان ہے لوگ تعریف کرنے لگتا ہے میرا حرصہ ہے بہت اچھا ہے یہ ہمارے نیبرز آئے ہیں نیبر بہت اچھے لوگ ہیں ہمارا ڈرائیور بہت اچھا انسان ہے ہمارا اپلاہ بہت اچھا انسان ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیک شہرت کیسے بناتا ہے آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کی موت سے پہلے اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے یعنی مرنے سے پہلے وہ نیکیوں کے کام میں لگ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے پڑوسی اور اس کے آس پاس رہنے والے اس سے راضی ہو جاتے ہیں یعنی اگر ان کے دلوں میں کوئی ناراضگی ہے کوئی کمی بیشی ہو تو وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ نیک نام بن جاتا ہے تو گویا نیکیوں کی توفیق ملنا اور مرنے سے پہلے نیکیاں کرنا کہ سارے راضی ہو جائیں سب سے معافی تلافی کر لینا سب کا خیال رکھنا اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کی توفیق اگر ہو تو جو جو انسان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کے اوپر سے دنیا کے کاموں کی ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں مثلاں گھر میں کھانا پکا دیتے لیکن اب ایک سٹر ایج کے بعد آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو جو جوان نسل ہے جو بیٹی ہے بہو ہے کوئی بیو کہتے ہیں یہ ذمہ داری ہم لیتے ہیں آپ آرام کریں آپ کچھ اور کریں اب آپ سے یہ ذمہ داری ہٹ کہ بچے آپ کے بڑے ہو چکے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اپنی ذمہ داری خود اٹھا لیتے ہیں اسی طرح اور بھی زندگی کے جو کام کا آج ہے اگر آپ کوئی جوب کرتے ہیں یا کچھ کام کرتے ہیں تو آپ کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے اب یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں آپ آپ اپنی پچھکی ساری زندگی کی تلافی کر سکتے ہیں جن جن لوگوں کا آپ خیال نہیں رکھ سکے ان کا خیال رکھیں جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کر لی ان سے معافی مانگ لیں جو آپ کے فرائض باقی رہ گئے کوئی چھوٹ گئے کچھ کمی بیشی ہوگی ان کو پورا کر لیں توبہ استغفار کی کسرت کر دیں کیونکہ جو شخص سکسٹی کراس کر جاتا ہے اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا لہٰذا عمر کے اس حصے کو دنیا کے پیچھے بھاگنے میں نہیں گزاریں بلکہ ان کاموں کو کریں کہ موت کے بعد بھی لوگ آپ کو اچھے لفظوں سے یاد دیں اس کا یہ مطلب نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں اللہ کے قلب سے جو فرائض آئے دوتے ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے جب آپ اللہ کی خاطر کوئی کام کریں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں خود ہی آپ کی محبت قدر ڈال دے گا پھر اسی طرح ایک اور توفہ بھی ملتا ہے ان لوگوں کو جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ کیا حدیث میں آتا ہے اِزَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا عَاتَهُ الرِّفْق اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے نرمی عطا کر دیتا ہے اس کے لہجے میں نرمی اس کے معاملے میں اس کے روئیے میں اس کے کچھ اٹھانے میں رکھنے میں یعنی ہر چیز کے اندر نرمی آ جاتی سختی اس کی دور ہو جاتی کچھ لوگوں تھے سخت مزاج ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں تھے نرم ہوتے ہیں آپ سے آرام سے بات کرتے ہیں آرام سے آپ کو ہاتھ لگاتے ہیں آرام سے سارے کام کرتے ہیں یعنی نرمی صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتی نرمی جانوروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے نرمی برطنوں کے ساتھ بھی ہوتی کہ آپ انہیں پٹھا پٹھا کے نہیں پھینکتے یعنی کوئی بھی کام ایسے حتیٰ کہ آپ کی چاہی ڈال میں بھی ہوتی ہے تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے اس پر آپ اپنے آپ کو پرک سکتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ ہے یا نہیں اسی طرح ایک اور نشانی بھی ہے اور وہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی محبت سے بچاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جللہ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہو کہ تم اس پر خوف رکھتے ہو یعنی طبیعت کی خرابی کا خوف رکھتے تو اس کو نہیں دیتے مثلاً گھر میں اگر کسی کوئی شگر ہے آپ کی والدہ یا والد کو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں ان کے سامنے لیٹھا وغیرہ نہیں کھاتے اور اگر وہ کھانے لگے تو آپ ان کو روک دیتے ہیں کہ آپ کی طبیعت فراب ہو جائے گی آپ یہ نہیں کھائیں آپ کچھ اور کھا لیں اگر آپ یوں کہیں گے نا یہ نہیں کھائیں کچھ اور کھا لیں یہ کھا لیں یہ زیادہ اچھا انداز ہے یہ نربی والا انداز ہے اور یہ یہ پھر آپ نے کھانا شروع کر دیا یہ نہ کھائیں اور ان کے ہاتھ سے پلیٹ چھیل دی یہ سختی کا انداز ہے اور پھر اس سے بڑا امتران اپنے ہی بچوں کے ساتھ نربی اپنے ہی بچوں کے ساتھ نربی ان کو پیار سے بلانا پیار سے حکم دینا پیار سے کام گہنا آرام سے اکھو سمجھانا ان کی طرف سے آنے والی عذیتوں کو برداشت کر لینا سہ جانا پی جانا اگنور کر جانا فوری فوری حملہ آور نہیں ہو جانا کہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا اور وہ تمہاری کام ملت ہے اور تمہاری تو کوئی کل سیدھی نہیں اس سے اصلاح نہیں ہوتی ٹھیک ہے وان سے نوائل اگر آپ پیار سے ڈانٹ بھی دیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری ماں جو ہے وہ بہت محبت کرنے والی ہے اور یہ جو اس نے ڈانٹ پلائی ہے یہ بھی محبت والی ہی ہے پھر وہ اس کو منفی نہیں لیتے لیکن اگر آپ کے بزار میں سختی ہیں تو پھر بچے آپ سے بھاگیں گے پھر کبھی کبھی اگر آپ مسلوئی انداز میں ان سے کوئی نرمی والا سلوک کرتے بھی ہیں تو اس کو بھی وہ ایکٹنگ کہتے ہیں اس کو وہ مانتے نہیں ٹرسٹ نہیں کرتے لہٰذا اس نرمی کو مزاج کا حصہ بنائیں آہستگی اور نرمی کو نرمی اختیار کرنے کے لیے آہستگی بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ جب ہم چیزوں میں بہت جد واضی کرتے ہیں تو وہاں مشکل ہوتی ہے پھر اسی طرح قرآن مجید سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے يحبهم و يحبونہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو کوئی اپنے دید سے پھر جائے تو اللہ انقریب ایسے لوگ لے آئے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ ان سے محبت کریں گے مومنوں پر بہت نرم ہوں گے کافروں پر بہت سخت ہوں گے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے یہ اللہ کا فضل ہے وہ اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور اللہ حبست والا سب کچھ جاننے والا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں آپ کی پیروی کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین سے ان اللہ یحب المحسنین محسن کون ہوتا ہے محسن کا لفظ احسان سے ایک تو اس کا عام معنی ہے نیکی یعنی نیکی کرنے والا سے ہر ایک کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتے ہیں اچھا رویہ رکھتے ہیں اچھا معاملہ کرتے ہیں محسن اور ایک احسان کا مطلب یہ ہے کہ جیسا سلوک لوگ ہم سے کرتے ہیں ہم اس سے بہتر ہم سے کریں تب محسن بنے گا مثلا آپ نے کرز لوٹانے ہیں کسی کو تو جتنا آپ نے لیا ہے اگر اپنی خوشی سے کچھ زیادہ کر دیتے ہیں جیسے پہلے گھروں میں ہوتا تھا کہ چلو نیبر سے آٹا لیا اور پھر واپس کر دیتے تھے نمک لیا وہاں پر وہ واپس لوٹا دیتے تھے تو جو آپ کو ملا لوٹاتے ہوئے آپ اس کو مزید بمانہ بھر کے دیں یہ احسان ہوگا اسی طرح اگر کوئی آپ سچے طریقے سے نہیں بولا آپ اس سچے طریقے سے بولیں کسی نے آپ کو آپ کا حق نہیں دیا لیکن جب آپ کی باری آئی تو آپ نے اس کا حق اس کو خوشی سے دے دیا کیونکہ آپ اللہ کی خاطر دے رہے تھے یہ سب صورتیں احسان کی صورتیں ہیں اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا یہاں تک کہ اگر کوئی جانور زبا کر رہا ہے جیسے بکرا زبا کر رہے ہیں تو اس کو بھی اچھے طریقے سے زبا کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ اپنے چھوڑی کو تیز کرو اور اپنے زبیحے کو آرام پہنچاؤ فَلْيُرِحْزَبِحَتُرْ یعنی جانور کو بھی راحت پہنچاؤ اس کے ساتھ بھی ذاتی نہ کرو سختی نہ کرو پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں مثلاً آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ایک ہوتا ہے بس سر سے ہوتارنا اور ایک ہی ہوتا ہے کہ اس کو امدہ طریقے سے کرنا کتب الاحسانہ علا کلی شئی ہر چیز میں احسان ہوتا ہے جس کو ایکسیلنس کا لیول کہتے ہیں آج میں گزر رہی تھی کہیں سے تو وہاں لکھا ہوا تھا سکول آف ایکسیلنس اردو ایسی اسی آبادی تھی میں سوچی تھی یہ گریب بچے یہاں سے گزرتے ہوں گے اس کو پڑھے گی کیا ان کو سمجھ کیا آئے گی تو بعض وقت ہم نام تو رکھ لیتے ہیں لیکن وہ کام بیسا نہیں ہوتا تو صرف نام رکھنے سے بھی کچھ ایکسیلنس نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس کو ایکسیلنس کی لیول پر کریں پھر اسی طرح اللہ تعالی متقین سے محبت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الْمُتَّقِينَ بے شک اللہ تقویٰ والوں سے محبت کرتا ہے تقویٰ کیا ہوتا ہے تقویٰ دل میں اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس ہونا اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا اللہ تعالیٰ کی نحمد کی امید رکھنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رجاہ اور خشیت اور سارے جو ہمارے دل کے معاملات ہیں وہ اللہ کی رضا کے تابع ہو اب آپ دیکھیں کہ تقویٰ میں دو پہلو آتے کہ اللہ کے ڈر سے اللہ کی مرضی کے کام کرنا اور اللہ کے ڈر سے اللہ کی ناراضگی کے کام چھوڑ دینا یہ بھی تقویٰ کے ڈیفیریشن بتائی جاتی ہے بہرحال تقویٰ کا لفظی مہنم تب بچنا بچ بچ کے چلنا یعنی اس دنیا میں ہر کام احتیاط سے کرنا کہ کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اچھے طریقے سے کام کرنا پھر اسی طرح سورة البقرہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا سے محبت کرتا ہے توبہ کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہے ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی اور بڑی بڑی غلطیوں پر بھی ہم مسلسل غلطیاں کرتے ہیں ہم انسان ہیں ہم کمزور ہیں ہم بھول جاتے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے ہیں پھر پاک صاحب رہنے والوں سے یحب المتطہرین ان اللہ یحب الطبابین ویحب المتطہرین متطہر تطہر ہوتا ہے خوب پاکیزگی حاصل کرنا اچھے طرح اپنے آپ کو ساپس طرح رکھنا توبہ سے انسان کے گناہ میں آپ ہوتے ہیں انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور پانی سے انسان رجاست اور میل کے چیل سے پاک ہوتا ہے لہذا اچھے سے وضو کرنا چاہیے اچھے سے نہانا چاہیے جسم سے میل کے چیل اور گندگی اور نجاست دور کرنی چاہیے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے آپ کو معلوم ہے کہ وضو میں اگر پاؤں کی ایڑی خوشک رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ جلدی جلدی پاؤں بس ایسے کرتا ہے بعض لوگ ٹوٹی کے آگے پاؤں کیا ایسے بس ہلکا سا چھٹا دیا پیچھے کر لیا نہ ملا نہ دیکھا پیچھے گیلا ہوا ہے کے نہیں اور ایڑیاں بھی سردیوں میں خوشک ہو جاتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو گریرہ سے کہا بلند آواز سے انہیں کوہو ایڑیوں کو آگ کی حلالکت ہے یعنی اگر وضو میں ایڑیاں خوشک رہ گئیں تو اس کی سزا آگ ہے اس لیے بہت احتیاط سے وضو کرنا چاہیے اور ماؤں کو بھی ساپ کرنا چاہیے بعض وقت ہمارے ناخن بہت بڑھ جاتے ہیں ناخنوں میں میل پس جاتی ہے اور ہم صرف اوپر اوپر سے پانی بھا لیتے ہیں ناخن نہیں کٹتے نجاست ہی نہیں جاتی بعض لوگوں کو ہاتھوں کے ناخن بڑھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے کچھ لوگ تو سستی کے مارے نہیں کٹتے ہیں اچھا کٹتے ہیں کٹتے ہیں صاحب کو معلوم ہے کہ ہر انسان کو اپنی نجاست خود ہی ساپ کرنی پڑتی ہے اب آپ دیکھیں کہ جب آپ بائیں ہاں سے اپنی نجاست ساپ کر گئے ہیں تو نجاست کے باریک ذرات جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ناخنوں کے اندر آ جاتے ہیں اور پھر آپ خواہ دھوتے ہیں اوپر سے ایسے ملکیں دھوتے ہیں یعنی ناخنوں کے اندر سے تو نہیں پوری طرح ساپ کر گئے ہیں لہذا وہ اندر ہی رہتی ہیں پھر آپ آٹا گونتے ہیں کھانا پکاتے ہیں اور چیزوں میں ہاں ڈالتے ہیں کہاں کھانا جاست جاتے ہیں اور ایسے بھی آپ دیکھیں کہ بڑے ہوئے ناخن کس کے ہوتے ہیں کس کی مشابعت ہوتی ہیں ہمارے دین کے فطرت کی جو علامات ہیں اس میں یعنی خسال الفطرہ جن کو کہتے ہیں یعنی انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں رکھ دی گئی ہیں اور ہمارے دین کا حصہ ہے وہ ان میں سے ایک اپنے ناخنوں کو ساپ کرنا ہے ناخن کاٹنا ہے عادت بنا لے اپنی اور ہفتے میں ایک دفعہ جمعہ کے دن ناخن کاٹ لے تو اس کے ناخن نہیں بڑھیں گے تو وہ متتاہدین میں شامل ہو جائے گا ساپ سترہ ہو گیا اسی طرح بالوں کی سپائی ہیں جمعہ وغیرہ پڑ گئی ہیں تو اس کی سپائی یعنی کوئی بھی چیز جو ہم سے متعلق ہو کچن ہو کمرہ ہو واش روم ہو کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو کوئی مہمان آرہا یا نہ آرہا ہو روڑین میں اپنے چیزوں کو ساف کرتے رہے اور اس نیت سے ساف کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو مسند ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے پھر اسی طرح توقل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے یعنی جب کوئی پریشانی کی بات آتی ہے تو وہ گھبرانے اٹھتے اور سب کوئی چھوڑ نہیں دیتے بلکہ کیا کرتے ہیں اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں مامے کو اللہ کے سپورت کر دیتے ہیں توقل کرتے ہیں پھر سبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ یحب السابرین انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان اللہ یحب المقصدین اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہی صفن کہ انہم بنیانم مرسوس اللہ یقین ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کے لڑتے ہیں جیسے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو یعنی ان کے دل بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں اکٹھے مل کے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں پھر جیسے پہلے میں نے ارز کیا کہ فرائض اور نمافل ادا کرنے والوں سے پھر اسی طرح عبادت میں بہت کوشش کرنے والوں سے یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اسے اتمند ہوتے ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں سمارٹ ہوتے ہیں ان کے لئے جلدی سے جا کے وضو کرنا ان کے لئے جلدی سے اپنا نماز پڑھنا مشکل نہیں لگتا لیکن کچھ لوگوں کو ان سارے کاموں کے لئے سٹرگل کرنی پڑتی کسی بیماری کی وجہ سے کسی تکلیف کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکتے وہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے لیکن مینہ کر کوشش کرتے تو یہ کوشش بھی رائے گاہ نہیں جاتی اس کا بھی عجر ہوتا ہے پھر اسی طرح مصحف سے دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرنے والے سے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے اسے قرآن مجید کی تلاوت مصحف دیکھ کر کرنی چاہئے اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ مصحف اٹھانے کا رواج کم ہوتا جاتا ہے ہمیں کنوینیٹ لگتا ہے کہ آئی پیڈ سے ہی قرآن پڑھ لیں آئی فون سے ہی قرآن پڑھ لیں ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں منہ تو کوئی نہیں آپ کسی بھی طرح پڑھ سکتے ہیں لیکن مصحف جو مخصوص ہے جس میں صرف قرآن ہی ہے یعنی قرآن مجید کا رسکہ اس کو لے کے اپنے ہاتھ میں اور اسے کھولنا اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کہ پڑھنا تلاوت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے پھر اسی طرح اچھی آواز میں قرآن کو پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے حدیث میں آتا ہے لَيْسَ مِنَّا مَلْ لَمْ يَتَغَنَّا بِالْقُرْآن اور اللہ تعالیٰ کسی آواز پر اتنے کانے لگاتا ہے جتا ہے نبی کی آواز پر جب ان قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اسی طرح اللہ کے کلام سے محبت رکھنے والے قرآن سے محبت رکھنے والوں سے بھی اللہ محبت رکھتا ہے خزت آشاء کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا اب وہ جو امیر تھا وہی امام بھی تھا تو وہ جب نماز پڑھاتا کوئی صورت پڑھتا تو آخر میں کلو اللہ واحد یہ صورت ضرور پڑھتا اب جب لوگ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ کو انہوں نے بتایا کہ آپ کا یہ امیر لی ہے یہ اس طرح نماز پڑھاتا ہے آپ نے فرمایا اس سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتا ہے یہ مسئلے کو حل کرنے کا تھا جب آپ کے پاس کوئی شکایت آئے نا یا کوئی آپ کو آکے کسی کے بارے میں کچھ بتائے تو اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جانے اس سے پوچھیں وہ ایسا کیوں کرتا ہے تاکہ مسئلہ واضح ہو بارہ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفات ہیں اور مجھے پسند ہے کہ میں اس کو پڑھوں یعنی میں اس سے محبت کرتا ہوں لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَان وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا مجھے قُل هو اللہ سورت سے محبت ہے اور میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں اس لئے میں ہر رکعت میں ساتھ پڑھتا ہوں ہم قُل هو اللہ کیوں پڑھتے ہیں محبت کے وجہ سے یا جلدی نماز ختم کرنے کی وجہ سے کہ چھوٹی سورت پڑھ لو قُل هو اللہ پڑھ لو اچھی بات ہے بہت سواب کا کام ہے اقتہائی قرآن ہے لیکن لیکن نیت کے فرق سے عجر کے فرق ہو جائے گا تو بہرحال جب اس نے یہ بات کہی کہ مجھے یہ پڑھنا پسند ہے تو آپ نے فرمایا اس کو خبر دے دو کہ اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جس کو قُل هو اللہ وہ احد پڑھنے سے محبت ہے اللہ تعالی بھی اس سے محبت رکھتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی متقی غنی اور چھپے ہوئے انسان سے محبت کرتا ہے یہ جو چھپ چھپ کے نیکیاں کرتا ہے تقوی والا ہے لوگوں سے بے نیاز ہے دنیا سے بے رغبت ہے سہل بن ساتھ کہتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ تعالی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤں دنیا کی محبت چھوڑ دو اللہ تم سے محبت کرے گا اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ اس کی لالش نہ رکھو لوگ تم سے محبت کریں گے کیونکہ جب کسی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو مجھ سے کوئی غرض نہیں اس کو بس میرے مال سے غرض ہے تو ایسے چلاک اور خود غرض لوگوں کی سمجھ آ جاتی ہے انسان انسان خرچ کرنا بھی چاہتا تو ان پر خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا اس کا پھر لیکن جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی غرض نہیں مجھ سے یہ صرف مجھ سے پیار کرتا ہے وحیثیت انسان کے تو آپ کی دل میں بھی اس کی محبت آ جاتی ہے پھر اسی طرح ہر عمل کو پختگی سے کرنا اچھے طرح پکے پکے کرنا ایسے جیسے پنجابی میں کہتا ہے لوندرنا تو لوندرنا نہیں چاہیے بلکہ صحیح سے کرنا چاہیے جو کام بھی کریں چاہے کھانا پتا ہے چاہے سفائی کریں چاہے سٹیچن کریں ہر کام کو اچھے سے کریں خوبصورتی سے کرنا یحب اللہ سے کھاٹا کھو در سے کھا در سے ادھر سے ادھر سے اب جب آپ کھانے لگتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے اس کو چمچی سے کھائیں یا اس کو ہاتھ سے کھائیں یا اس کو کیسے کھائیں اسی طرح کچھ لوگ کھانا پکاتے ہیں نسل سالم میں سبزی بنا رہے ہیں ان کی کٹنگ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جب سبزی پکتے نکلتی ہے تو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ ایسا ملیدہ بناتے ہیں کہ وہ کھانی کو دلی نہیں کرتا تو فرق ہے نا کٹنگ سیکھئے فروٹ کٹنا بھی سیکھئے ہم سیکھتے نہیں ہیں بس ہم نے جیسا کسی کو دیکھ لیا یا تو وہ ایسا کر لیا یا جو ہمارے دل میں ہے وہ کر لیا تو کاموں بھی خوبصورتی نہیں لاتے اچھے طریقے سے نہیں کرتے جبکہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے ان اللہ جلیل یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اچھے دوسری ایکسٹریم کیا ہے ہم اتنا خوبصورتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ چیزوں کی غزائیت ہی ماری جاتی ہے ان کی روح ہی نکل جاتی ہے اور صرف دکھاوا دکھاوا سجاوٹ سجاوٹ ہر چیز کو اوپر اوپر سے اتنا سجا دیتے ہیں اندر چاہ زائقہ کچھ بھی نہ ہو غزائیت کچھ بھی نہ ہو تو اعتدال پر حاستہ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بلند کام کرنے والے سے بلند کام کا کیا مطلب ہے یعنی ایک وقت میں دو کاموں میں سے ایک کام کرنے کی چوائیس ہے آپ کے پاس آپ وہ کام اٹھائیں جس کا ثواب زیادہ ہے یا جو آپ کو اچھے طرح سے کرنا آتا ہے پھر اسی طرح سچ بولنے والے سے امانت کی ادائیگی کرنے والے سے اور بہترین پڑوسی بننے والے سے سخاوت کرنے والے سے کھلے دل والے سے لوگوں کی عذیتوں پر سبر کرنے والے سے بعض لوگ آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں گھر کے اندرے ہیں آپ سو رہے ہیں ان کو ذرا پروانی وہ دروازہ کھولیں گے تھا سے مارے گا ان کو احساس نہیں کہ آپ سو رہے ہیں ان کو کوئی کام نہیں انہیں نہیں احساس کہ آپ تھک کے سروں اٹھا کے پھنچے کو کلانچیز کدھر ہیں ان کو لحاظ نہیں ہوتا ان کو پروان ہی ہوتی دوسرے کا احساس نہیں ہوتا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ایسے میں پھر آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے جب لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں آپ بھی پلٹ کے اسے چنک کے جواب دیتے ہیں چیف چلہ کے نہیں ایسی باتوں کو اگنور کر جانا پی جانا پھر اللہ کی خاطر بندوں سے محبت کرنے والا وہ بھی اللہ کا محبور ہوتا ہے بڑی خوبصورت حدیث آئیے ایک رواد میں آتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے تیہ شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کوئی خون کا رشتہ نہیں کوئی ذات برادری کا نہیں وہ صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں جیسے میری محبت ان لوگوں کے لئے تیشدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اللہ کی خاطر ملنے کے لئے جاتے ہیں ان کا کوئی اور کام نہیں کوئی لالج کوئی مقصد کچھ بھی نہیں میری محبت ان لوگوں کے لئے تیشدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے یعنی اپنا مال دوسرے پر خرچ کرتے میری محبت ان لوگوں کے لئے تیشدہ ہے یعنی واجب ہو گئی حق ہو گئی سچی ہو گئی جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر صدقہ کرتے ہیں یعنی دوسرے کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور وہ واقعہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص اپنے ایک بھائی سے ملنے دوسرے گاؤں گیا تو اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو انتظار کے لیے بھی دیا جب وہ وہاں سے آدمی گزرا تو فرشتہ کہنے لگا ہے تم کہاں جا رہے ہیں انسانی شکل ملنا اس نے کہا گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں فرشتہ نے کہا کیا اس نے تم پر کوئی احسان کیا کہ جس کا بدلہ دینے تم چاہتے ہیں اس نے کہا نہیں سوائے اس کے کہ میں صرف اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں فرشتہ نے کہا میں اللہ کی طرف سے تیری طرف بھیجا گیا ہوں اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح تو اس شخص سے محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو دو شخص غائمانہ اللہ کے لئے دوسرے سے محبت رکھ دیکھا ہی نہیں کمی ملے ہی نہیں کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی غائمانہ طور پر تو ان میں اللہ کو زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے جو زیادہ محبت کرتا ہے وہ زیادہ محبوب ہے پھر لیگ دین میں نربی کرنا پھر یعنی خریدنے بیچنے میں یا ویسے معاملہ کرنا کرز کی ادائی کی ہے کچھ بھی ہے پھر اپنی عزت کی حفاظت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی غنی تحمل والے سوال سے بچنے والے سے محبت کرتا ہے اور بد زبان حاجر چمٹ کے مانگنے والے سے بغز رکھتا ہے پھر اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنے والے سے بھی اللہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دے تو وہ اس کا اظہار کرے اس نعمت کا یعنی اظہار کس طرح یعنی مثلا اللہ نے کوئی اچھی چیز دیا اس کو پہنے اسے استعمال کرے اور پھر اس پر شکر ادا کرے پھر اسی طرح لوگوں کے بیچ سلا کرانے والا لڑائیاں جھگڑے ختم کرانے والا چاہے خاندان میں ہوں یا کہیں باہر ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں ایسے صدقے کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں جس کے مصرف سے اللہ محبت کرتا ہے تم لوگوں کے معبیل صلی اللہ کیا بایا کرو یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ اس کے مصرف سے محبت کرتا ہے یعنی ایسا کرنے والے سے پھر اسی طرح جو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے ناپسند کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ چیزیں بڑی محبوب ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا دین پھر نماز جو دعوت علیہ السلام کی نماز تھی آدھی رات تک سوتے پھر ایک تہائی رات عبادت کرتے اور آخری چھٹا حصہ اور پھر سو جاتے پھر عورت کی وہ نماز جو اپنے گھر کے سب سے تاریخی والے کمرے پڑھتی آگے جا کے شور شرابے انگرامے میں نہیں جا نماز ڈال دیتی پھر اسی طرح اللہ کے ہاں محبوب روزیں دعوت علیہ السلام کے روزیں ایک دل روزہ رکھنا انہیں چھوڑ دیں پھر محبوب صدقہ سبحان اللہ بحمدی ہی کا ورد کسرت سے کرنا کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے پر خرچ کرنے سے زیادہ محبوب اور دن میں سو دفعہ جو پڑھتا ہے اس کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر قربانی میں خاکستری رنگ کا جانور زبا کرنا اللہ کو دو کالے رنگ کے جانور زبا کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی براؤنش یا گولڈنگ جس کو کہتے ہیں پھر محبوب آمال اللہ پر ایمان صلح انہمی کرنا عمر بالمعروف نعین المنکر اور ناپسندیدہ کام شرک کرنا رشتہ داری توڑنا پھر اسی طرح محبوب عمل بھب پر نماز پڑھنا پھر اسی طرح والدائت کے ساتھ نیکی پھر جہاد بھی سبیل اللہ اور پھر اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے کہ تم اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ تمہاری زمان اللہ کے ذکر سے تار ہو پھر اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اپنے ایال کے لیے سب سے زیادہ نفع ماننے ہیں اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اسی طرح جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں اور اللہ کا محبوب کلام سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ لزیم کلمتانی حبیبتانی البرحمن دو کترے اللہ کو بڑی پسند ہیں وہ آنسو کا کترہ جو اللہ کے خوف سے نہیں پرخون کا کترہ جو اللہ کے راستے میں بہے اللہ کے ہاں اس قدم سے بڑھ کے اور کوئی قدم محبوب نہیں جس سے وہ چل کے صف کو ملاتا ہے یعنی اگر آپ جمعات سے نماز پڑھیں گئیں جمعوں پڑھیں اختراوی وغیرہ پڑھیں پھر اللہ کی محبوب جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازان ہیں محبوب دن ذلہجہ کے پہلے اشنا پھر اسی طرح محبوب نام عبداللہ عبدالرحمن اور حارس محبوب کھانا جس کھانے والے زیادہ ہونے آپ کو پکا کے رکھیں بہت سے لوگ اس کو کھا رہے ہیں محبوب خوشبو روزے دار کے مو کس میں محبوب کمائی جو اپنے ہاتھوں کی کمائی تو بہرحال ہم سب کو وہ کام بھی کرنے چاہیں اور دعائیں بھی مانگنی چاہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی محبت عطا کریں اور ان کاموں کی محبت جن کے کرنے سے وہ محبت کرتا ہے اور بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے تاکہ جب ہم اس سے ملیں وہ ہم سے کش ہو جائیں اور ہم اس سے کش ہو جائیں وَآخَرُ دَعْمَنَا عَنِ الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحانک اللہمہ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَقْبِرُكَ وَأَتُلُّ إِلَيْنَ